بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل آلائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید میری بہن اور بھائیوں ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل پریشانی کو اس خاص مہینے رمضان المبارک کے صدقے سے حل فرمائے میری بہن اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضروا ہوں یہ عمل آپ نے سترہ رمضان المبارک یعنی سنوار کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ پاک کے دو خاص ناموں پر یہ وظیفہ مشتمل ہے دو لفظوں کا یہ عمل ہے اگر یہ عمل آپ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے یہ اللہ پاک کے دو نام انکوڑ اپنی زبان پر جاری رکھ لیتے ہیں تو یقین مانیے ہر بڑی حاجت آپ اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھیں گے آپ کی جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ تعالی یہ خاص عمل کرنے سے فوراں حل ہو جائے گی خواتین و حضرات سنوار کے دن کے حوالے سے یعنی پیر کا یہ جو دن ہے اس دن کے حوالے سے جو اہمیت ہے وہ بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن وہ ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے رسول بنا کر بیجا گیا یہ پیر یعنی سنوار کا ہی دن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر یعنی سنوار اور جمعیرات کو خاص طور پر روزے رکھتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عامال ہیں وہ پیر یعنی سنوار اور جمعیرات کو اللہ دبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو میری بہنوں بھائیو اس سنوار کا دن یہ بہت زیادہ عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے تو اس دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دو نام یا فتاہو یا عزیزو یا فتاہو یعنی وہ جو تمام مشکلات کو حل کرنے والا اور تمام مضاہمتوں کو دور کرنے والا ہے جو شخص اس حسم کا ورد کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے مقاصد میں کامیابی مل جاتی ہے یا عزیزو یعنی اے عزت دینے والے اللہ باگ کے ان دو ناموں کا ورد آپ نے کرنا ہے یا فتاہو یا عزیزو یا فتاہو یا عزیزو ان دو ناموں کو آپ نے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے قصد کے ساتھ اپنی زبان پر ان کا جو ورد ہے وہ آپ نے سموار یعنی پیر کے دن سترہ رمضان المبارک کو یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی بڑی آپ کی حاجت ہوگی اس خاص دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو فوراں مل جائے گا یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزا کولوہ ناوئے جزیر